عید ملاد منانا سواب ہے عجر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی کیوں جی ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں کسی کا خیدہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرنے سے سواب ملتا ہے کیوں دنیا کا معاملہ ہے نا دین کا معاملہ تو نہیں لیکن جس کام پر عجر و سناب کی نیت ہوگی وہ کام شریعت بنے گا وہ کام دین بنے گا اگر بقول آپ کے جشن عید ملاد منانے سے پہلے عجر سواب کی نیت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہے تو بتائیے رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے سواب کے لئے عمل کے خود فرماتے ہیں مولا الیاس کہ سواب کے لئے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا اخلاص کے زیور سے مزین کرنا ضروری ہے ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپی کی بات مان لیتے ہیں آپ فرما رہے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو سواب اس میں ملے گا تو جشن عید ملاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے نبی نے کم منایا نبی کی نبوت سے پہلی زندگی چالی سالہ زندگی میں یہ رب الاول کا مہینہ آیا مکہ کی زندگی میں آیا مدینہ کی زندگی میں آیا ترہیسا سال آپ کی عبر بار بار سال ہا سال یہ دن آتا رہا کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید ملاد النبی منایا روائے رب العزت پانے کے لئے جشن ولادت کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ چراغا کروں گا جبرائیل علیہ السلام نے شبہ ولادت تین جھنڈے کعبا کی اوپر گاڑے تھے میں بھی جبرائیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جھنڈہ گاڑوں گا جبرائیل امین علیہ السلام نے تین جھنڈے گاڑے تھے پہلی بات جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شبہ ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا مولانا حدیث کا نام کیا ہے دین تو بند ہو گیا ایک اللہ کی کتاب دوسرے نبی کی سنت اب تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شبہ ولادت جھنڈا گاڑا لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے دوسری بات جبرائیل عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہمارے لیے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا دلیل کیا ہے کتاب کونسی ہے دوسری بات اگر یہ دین تھا اگر یہ شریعت تھی اگر یہ عجر و ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے گاڑا وہ ابو بکر عمر جس ابو بکر کو بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن تین مرتبہ میری تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں آئی تھی بابا سمجھ کے چپ کر گیا تھا ایمان والے صدیق اکبر نے کہا تھا عبد الرحمن تیری خوش قسمتی ہے تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ نہیں آئی اور ایک مرتبہ آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا محمد کا گستاق سمجھ کے کارٹ ڈھالتا جو اپنے بیٹوں کو کارٹنے کے لیے تیار جس عمر نے بدر کے میدان میں اپنے مامو کا مقابلہ کیا جن صحابہ نے صحابہ میں سے کئی ایسے بھی حضرت ابودر جیسے جنہوں نے اپنے باپ کو بدر کے عہد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں قتل کیا اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا سواب تھا عجر تھا تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑیں سبز گمبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا یہ نیت کرو دھوم دھام سے جشنِ ولادت منا کر کفار پر عظمتِ مستوٰہ کا سکہ بٹھاؤں گا دھوم دھام سے جشنِ ولادت منا کر کفار پر عظمتِ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا دھوم دھام سے جشنِ ولادت منا کر کفار پہ مول pytanie لیاز کہتے ہیں نیت کرو کہ کفار پر اللہ کے نبی کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہے دھوم دھام سے جشن منع کر میرے نبی کے صحابہ نے عظمتِ مصطفیٰ کے جھلے نہیں گاڑے کفار پہ روب نہیں چاری ہوا ارے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب لشکر پہنچا انہوں نے سوالی یہ کیا تھا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا خلیفہ چابی لینے کے لیے آئے گا اپنے خلیفہ کو لاؤ اپنے خلیفہ کو لاؤ وہ ہم سے چابی لے امیرِ عمر کو لکھا جاتا ہے اے خادم کو لے کے چلتے ہیں اور امیرِ عمر ہیں رضی اللہ عنہ وردہ ایک وقت خود اونٹنی کی مہار اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں غلام سواری کرتا ہے پھر غلام نیچے چلتا ہے امیر المؤمنین سواری کرتے ہیں اللہ کی شان جب کفار کے شہر میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو باری غلام کی سواری کرنے کی بنتی ہے اور امیر المؤمنین کی نیچے چلنے کی غلام کہتا ہے آقا امیر المؤمنین خلیفت المسلمین میں آپ کا غلام اور خادم ہوں اب کفار کا ملک ہے اس میں ہم داخل ہونے لگے ہیں ان پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا اگر میں غلام میں خادم اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور آپ میری مہار پکڑ کے چلیں تو آپ نے کہا یہ کہنے والے کہ کفار پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا روب ظاہری چیزوں سے نہیں آتا روب تو اللہ کی رحمت سے اترتا ہے ادھر کفار دیکھ رہے دو شخص آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ تمہارا خلیفہ ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑا کوئی لاؤ لشکر آئے گا ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی کہا یہ خلیفہ ہے کہا ہاں یہی ہے کہا جو یہ سوار ہے کہا نہیں جو سوار ہے وہ اس کا غلام ہے اور یہ مہار پکڑنے والا خلیفت المسلمین ہے چھا ابھی اللہ کے امیر المؤمنین کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کرتا وہ ہم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا آپ سمجھتے ہو جشنِ ولادت کے جلوس نکال کر کافروں پہ روب ڈالو گے وہ آپ سے ڈر جائیں گے ارے ماجرہ اُلٹ ہے اس کے ماجرہ اس کے اُلٹ ہے کفار آپ کو جشن عید ملاد مناتے ہوئے دیکھ کر گئیں گے ساڑی لین پہ لگا ہے عیسائی کرسپس ڈے نہیں مناتے ہیں کرسپس ڈے کے لیے چراغہ نہیں کرتے کرسپس ڈے کے لیے کارڈ نہیں چھپتے کرسپس ڈے کے لیے کیک نہیں کٹتے پروفیسر ڈاکٹر طہر القادری صاحب اپنے ادارہ منحاج القرآن کے اندر عیسائی پادری کو بلاتے ہیں کرسپس ڈے منانے کے لیے طہر القادری بھی ہیں عیسائی پادری بھی ہیں کیک بھی لائے جاتا ہے پادری کے گلے کے اندر سلیب بھی لٹکی ہوئی ہے اور ایک دفعہ چھوری پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے قادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کارتے ہیں مل کر دوسری مرتبہ چھوری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے پادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کارتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں پھر پھر ڈاکٹر تحر القادری صاحب کہتے ہیں جس طرح جشنید ملاد نبی مہم اپنے نبی کا مناتے ہیں عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کا کرسپس دی ہے تو کفار ان جلوسوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے جو کام ہم کرتے تھے اسلام کا نام لیوہ بھی کرنے لگ گیا امن کی شما روشن ہو چکی ہے اور شما سے شما جل رہی ہے دیب سے دیب جل رہے ہیں اور یہ امن امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیف کرتے ہیں موسیقی اور میرے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اگر کفار پر روب ڈالنا ہے تو جشن ملاج کے جلوسوں سے کافر نہیں درتے وہ اہل ایمان سے درا کرتے ہیں وہ اہل توحید سے درا کرتے ہیں وہ اللہ کے مواحد بندوں سے درا کرتے ہیں آج بھی موجودہ کافروں کی تحریکوں کو پڑھنے ان سب کے رونے میں ایک لفظ آپ کو بہت بڑا سنائی دے گا وابی یہ وہابی جو ہیں یہ خطر ہمیں جتنا خطرہ وہابیوں سے ہے اور کسی سے اللہ کی توحید کو سیکھئے کیوں قرآن کا فیصلہ ہے انتم الاعلون تم غالب ہونے والے ہو شرط کیا ہے انکنتم مؤمنین اگر تم مومن بن جاؤ صاحب ایمان بن جاؤ مواحد بن جاؤ مشرق سے کافر نہیں نرا کرتا جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا یہ نیت کرو جشن ولاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے جشن ولاد کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا یہ جشن عید ملاد منانا یہ جلوس میں شامل ہونا اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا اللہ کے لئے ایک چھوٹی سی بات سنجھانے کیلئے ارز کروں ولادت جشن عید ملاد النبی ساری باتیں اس کا مقصد کیا ہے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے کہ نبی بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی ناو تاریخ کو پیدا ہوئے چلے مان لیں آپ کی بارہ بارہ کو پیدا ہوئے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے والدہ کا نام آمنہ تھا بنو حاشم قریشی مکہ کے اندر سوچئے اللہ کے لئے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تخلیف تھی ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا جس کی دلیل آج ہی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک ابو بکر نے تو نہیں منائی نا ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے کفار کا طریقہ ہمارے لئے آئیڈیل ہی نہیں ہے ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں ان کو بھی انکار نہیں وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے عزت کرتے رہے اور جب حجرِ اسود لگانے کا وقت آیا اور یہ تیہ ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں مسجدِ حرام میں وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا میرے نبی کے چہرے کو دے کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے یہ امین آیا ہے یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا وہ تو عزت کرتے تھے انہیں ولادتِ رسول سے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفارِ مکہ نبی کی جشن عید ملاد منانے کے مخالف تھے سوچنا اللہ کے لیے کبھی اوہد کا مارکہ اس لیے ہوا کہ کفارِ مکہ جشن عید ملاد نبی کے مخالف تھے خندق کا مارکہ اس لیے ہوا اوہد کا مارکہ اس لیے ہوا نہیں لوگو وہ ولادت کے قائل تھے وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے کس کے گھر میں پیدا ہوئے کس قبیلے میں پیدا ہوئے لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کے زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ شیطان کلمہ گو مسلمان کو توحید کا درست چھوڑ کر جشن ملاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی اس کو یہ بھول گئے ہیں سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر اے رب مصطفیٰ ہمیں جشن عید ملاد کے صدقے جنت الفردوس میں داخل کر بخش دے الہی مجھے شہر عید ملاد النبی نام اے عامال اس یہاں سے میرا بھرپور ہے اے لوگو جشن میں آنے والو عید ملاد کے جلوس میں شامل ہونے والو اس نیت سے آؤ اور یہ دعائیں کرو اے اللہ اے مصطفیٰ کے رب مجھے اس جشن منانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دے لوگو یارب مصطفیٰ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دنی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ویلادت منانے کی توفیق بھرحمت فرماؤں اور جشن ویلادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ کیا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے صحابہوں سے ثابت ہے یہ جنت الفردوس میں جانے والا عمل اگر ہے تو صحابہ تو جنت کے لیے ہی تڑپتے تھے میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا اٹھا جنت کی طرف جہاد کا مارکہ تھا ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اس نے ایک کھائی دوسری کھائی تیسری کھائی ابھی چار کھجوریں ہاتھ میں باقی تھی ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی زندگی ہے کہ ان کھجوروں کو ختم کروں پھر مارکے میں داخل ہوں یہ کفار مجھے قتل کرے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں ان کھجوروں کو زمین پہ پھیکتے ہیں اور جنت کی طرف اور اس مارکے کی طرف دوڑتے ہیں سامنے سے کانے والا آتا ہے اسے کہتے ہیں مجھے اوہد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ تو جنت کی تلاشی تھے میرے نبی کے صحابی جو ایک ٹانگ سے مازور چلتے میں لنگڑا ہٹ بدر کے میدان میں جانے لگے تو بیٹوں نے روک دیا بیٹوں نے روک دیا